جی ای ڈی رپورٹ کے بعد سندھ حکومت کے پاس کچھ جواز رہتا نہیں ہے کہ سوگے سندھ کے اندر وہ حکومت کرے پاکستان طریقہ انصاف آج جمان کریے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر اپنا فتیفہ دیں سندھ میں تبدیلی کے لیے پاکستان طریقہ انصاف نے کمر قسلی اتحادیوں سے رابطے میں تیزی وزیر علیہ سندھ پر استیفے کے لیے دباؤ پڑھانے کا فیصلہ فواہ چودری کل سبت تک سندھ میں پڑھاؤ ڈالیں گے کہتے ہیں اتحادیوں سے مل کر سندھ کے معاملات پر اتفاقی رائے پیدا کریں گے مراد علی شاہ جی ایٹی میں مرکزی ملزم ہے مستعفی ہو جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کسی اور کو وزیر علیہ بنا لے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وزیر آزم کے معاون خصوصی زلف بخاری کہتے ہیں مراد علی شاہ عصف علی زرداری کے جرائم کا دفاع کر رہی ہیں ان کے استیفے سے کم کچھ قبول نہیں بلاول کی گرفتاری خطرناک کھیل ہوگا اس کے لیے دل گردہ چاہیے خوشی اچھا کہتے ہیں بلاول کی گرفتاری سے ملک افراد افریقہ شکار ہوگا مارشل لوگ کے ذریعہ آئین ختم کر کے گرنر رات دگایا جا سکتا ہے آئین ختم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی آئین کو چھیڑا گیا تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوگا مرتضی مہاں کہتے ہیں جی ایٹی نے مراد علی شاہ کو طلب نہیں کیا لیکن نام رپورٹ اور ای سی ایل میں ڈال دیا گیا سو بہتر لوگ جی ایٹی کا حصہ ہیں ان تمام کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالے دیں جی ایٹی ترداری صاحب کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے ترداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جی ایٹی کو سیریسٹی نہیں لیتے امید ہے آج کے بعد وہ اس کو سیریسٹی لیں گے ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں نام اور جی ایٹی رپورٹ کی دو دھاری تلوار موجودہ صورتحال سے کیسے نپٹا جائے بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے بڑوں کی بڑی بیٹھک بلاول بھٹو زرداری اور آصفل زرداری جلاس کی صدارت کریں گے مرکزی وہ صوبائی رہنما اور قانونی ماہرین شرکت کریں گے رہنماوں کی آمد کا سلسلہ جاری ایلیکشن سے پہلے ہی پیپلز پارٹی سے اتحاد کا مخالف تھا وزیر خزانہ اصد عمر کہتے ہیں جی ایٹی رپورٹ کے بعد سب کو مخالفت کی وجہ سمجھ آ گئی ہوگی مسلم لیگ نون کے اندر کوئی درار نہیں ڈال سکتا اور جو اس کافلے سے قدم نکالے گا تو وہ چودری نصار بن جائے گا ایسا نقبال کہتے ہیں جس سے نون لیگ کو آمیر نہیں توڑ سکا اسے آج کون مٹائے گا نون لیگ وہ فولات بن چکی ہے جسے کاٹنے والا دنیا میں کوئی کٹر نہیں اس کافلے سے کوئی قدم نکالے گا تو وہ چودری نصار بن جائے گا کتنا بڑا بھی پہلوان ہو نون لیگ کے ور کر اس کو بہار نکال دیں گے سالے نو پر کراچی کو گون میں نہلانے کی سازش ناکام پولیس کا پی آئی وی کالونی میں ایکشن بارول سے بھری موٹر سائیکل اور دو بددستی بوم برامت کر لیے پانچ مرزمان گرفتار موٹر سائیکل کر شام ہی چوری ہوئی تھی بروقت کاروائی پر آئی جی سنٹی پولیس ٹیم کو شاہ باش باومنہ کارہ بنانے والے اہلکاروں کے لیے ایک ایک لاکھ روپے کا انام کا اعلان سپریم کورٹ کا پانی چوروں کے خلاف مقدمات کا حکم پولیس سے مل کر آپریشن کرنے کی ہدایت چیف جسٹس نے کہا کسی کا استحصال نہیں کرنے دیں گے غریب مزاروں کا پانی چوری کرنا ان کا خون چوسنے کے مترادف ہے دریائے راوی اباسیا لنکنال سے پانی چوری کی درخواست پر سیکرٹری آپاشی سے چار جنوری کو ریپورٹ طلب چیف جسٹس نے کہا بھارت کو پاکستان کا پانی چوری نہیں کرنے دیں گے عمران خان سادگی اختیار کرے جو پاور میں آتا ہے وہ اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں بلکل آپ مختلف قسم کی پاکستان میں گورنرس دیکھیں گے گورنرس نے عمران اسماعیل کے شہانہ پروٹوکول کا سلسلہ جاری عمران اسماعیل نے گھوٹکی میں پندرہ سے زائد گاڑیوں کے پروٹوکول کے مزہ لیے وزیر خان جا شام احمد قریشی ایک روزہ سرکاری دورے پر قطر میں موجود قطری ہم منصب سے ملاقات دو طرفہ بہمی تعلقات روابط میں فروغ سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلے خیال قطری وزیر خان جا نے علاقہ استحقام کیلئے پاکستان کے کردار کو سراہا کہا جل پاکستانی کو قطر میں ملازمت کی مواقع مہیا کریں گے شام احمد قریشی قطری وزیر آزم سے بھی ملاقات کریں گے روجحان میں انڈرس ہائیوے پر کار اور ٹرک میں تصادم ایک ہی خاندان کی آڈ افراد لکمیا جل بن گئے راجنپور میں کار اور ٹرک میں ٹکر سے کار ڈرائیور اور ایک سال کا بچہ جان بہاک ہو گیا پانچ افراد زخمی ہو گئے دنیا پور میں متعدد گاڑیاں پس میں ٹکرا گئیں تین افراد جان سے چلے گئے بچوں اور خواتین سمیت متعدد افراد زخمی کراچی میں مختلف آسات میں تین افراد جان بہاک ہو گئے نازباد نے مشتعل شہریوں کا ٹریلر ڈرائیور پر تشدد سینڈی سٹیشنز کھل گئے مگر کراچی والوں کی پریشانی کم نہ ہوئی چھٹی کے روز بھی مختلف علاقوں میں گیس پریشن بھی کمی گھروں میں چھولے ٹھنڈے پڑ گئے اور بڑے ہوئیا بچے سب ہیں تین بہادر کے دیوانے اے آوائی فلمز وادی انیمیشن کے فلم تین بہادر رائز آف ڈی واریئرز ہیں سینیما گھروں میں دھوم مچا دی پاکستان سپیشل اولمپکس ٹیم کے لیے فلم تین بہادر کا خصوصی شو بچوں نے فلم کو خوب انجوائے کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز نیوز ایڈ تھری کے ساتھ میں ہوں سلمان مرزا اور میں ہوں صدف عبدالجبار ہیڈلائن سے اپنے جانی خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد